موسیقی پاکستان میں اگر ہم حالی کی بات کریں تو بیرون ملک تو امن کی بہت بات کی جا رہی ہے اور یہ اچھی چیز ہے انیشیٹیو ہے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ اس سے کنٹری پر پڑے گا اور بیرون ممالک بھی پڑے گا لیکن کیا اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں امن کو لے کے جو درپیش چیلنجز ہیں کیا ان سے بھی نمٹا جا سکتا ہے وہ مسائل کیا ہیں ان تمام ترچیزوں پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے اور امن کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سک اور اس کے ساتھ سربراہ ہیں علماء کونسل مشائق کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوکٹر علامہ سید آیاز زہیر حاشمی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے علامہ صاحب اللہ کا شکر ہے آپ کی دور سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آفریقہ آپ نے مصروفت میں سے ٹائم نکالا اور پروگرام میں حاضر ہوئے علامہ صاحب سب سے پہلے میں جانا چاہتی ہوں کہ کیا مصروفیات ہیں آج کل اور شبروس کس طرح سے گزارے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی نبی اللہ میری بیٹی میں قومی امن کمیٹی برائے بیل مزہبہ مانگی حکومد پاکستان کا چیرمن ہوں اور ساتھ ایک تمام مسلم مقاتب فکر کی جو مشترکہ تنظیم ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی مختلف مسالک کی تو تنظیم ہیں لیکن یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہماری تنظیم میں تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں اس کی بھی مرکزی چیرمنشپ یا میں تو اس کو کہوں گا کہ بطور خادم ڈیوٹی میں سر انجام دے رہا ہوں تو محرم الحرام کے دور میں بھی ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا کام کیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ محرم الحرام انتہائی امن و سکون سے گجرا کوئی اللہ کے فضل و کرم سے رب کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوئے کوئی ثانیہ رونمانی ہوا یہ وہ پورے سال ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہنچ کے معاملات اگر مذہب کے عالم تمام مذہب کے درمیان ہو کسی ایک مذہب کا مسئلہ وہاں ختم کرتے ہیں جا کے اور مسالک کے درمیان جیسے شیعہ سنی معاملات ہوتے اس کو ہم پہلے اس کو جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اے محرم الحرام کے دنوں میں بھی ہم امن و سکون کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں تو کومی امن کمیٹی پر آئے بیر مذہبہ مانگی کہ میں بھی جیرمن کی حیثیت سے میں چار اصول کا وزش کرتا ہوں مختلف مذاہب کے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے گفتو شنید ہوتی ہے اور اسی طرح مختلف مسالک کے درمیان ہم آگی پیدا کرنے کے لیے کانفرسز مذاکرے موبائسے ڈائلوگس یہ ساری پروگرام ہمارے اس کا اچھا علام صاحب یہ تو ادارے کا کام ہوگی نا جو آپ کے ادارے کا طریقہ کار ہے کیا کام کرنے کا پروسیجر ہے میں نے تو مائنر سا انٹروڈکشن آپ کا کروایا اپنا تاروخ خود اپنی زبانی کروا دیجئے جسے کہا جاتا ہے کہ کلام شاعر با زبان شاعر وہ بھی ہو جائے میرا عزو سید آیاز زہیر حاشمی نام ہے میں میرے والد گرامی قدر حضرت پیر طریقہ ترہبر شریعت حضرت پیر فقیر اللہ شاہ حاشمی رحمت اللہ علیہ آپ چونکہ بہت بڑے روحانی پیشواہ تھے اور شازلی اور قادریہ سلسلے کے شیخ تھے پاکستان میں آپ شریعت کورٹ کے ریٹیر جج بھی تھے اور اس کے علاوہ بہت بڑے علمی شخصیت تھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز ان کو حاصل تھا کہ انہوں نے ان کو غسل بھی دیا اور لہد میں بھی اتارا میرے والد کو اور قائد عظم علیہ رحمہ جو عالم دین انگلیش پہ جس کو عبور ہوتا تھا اس کو بڑا پسند کرتے تھے تو میرے والد پاکستان بننے سے پہلے جسے ولایت اس دور میں کہتے ہیں یوکے میں تشریف لے گئے تو قائد عظم علیہ رحمہ نے جس یونیورسٹی میں اللی بی کیا اور میرے والد وہاں بارٹ لاغ کر چکے تھے بعد میں قائد عظم وہاں سامنے ہوئے اور میرے والد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جب برسخید سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ انگلین تشریف لے گئے تو میرے والد نے بطور تعرف قنوندہ جسے کہتے ہیں جی قائد عظم کے جو داخلہ فارم تو اس پہ دسخط کی اور قائد عظم کو داخلہ ملاوسیورسٹی میں تو بہت تاریخ ساتھ شخصیت آپ تھے تو ان کی تربیت کا میں یہ سمجھتا ہوں اثر ہے کہ آپ امت مسلمہ کے اتحاد کی ساری عمر آپ نے جدو جہود کی اور یہ سب کچھ مجھے ورسے میں ملا میں نے ابتدائی تربیت کو اپنے والد سے حاصل کی ان کا لاہور میں فلیمنگ روڈ گوالمنڈی میں اپنا ہائی سکول تھا پاکستان بننے کے بعد اور مولانا حسرت مہانی ایک تاریخ پاکستان کے بہت بڑی شخصیت تھے انہوں نے جاتے ہوئے وہ پاکستان سے وہ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے ان کا نکتہ نگاہ یہ تھا قائد عظم کے سامنے کہ میں جو ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں میں ان کی حقوق کے تحفظ کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں تو بامی رضا مندی کے ساتھ اس وقت کی مسلم لی کی لیڈرشپ کے ساتھ معاملات کر کے وہ ہندوستان تشریف لے گئے یہ انسٹیور یا بہت بڑا ادارہ جسے جامعہ اسلامی ہائی سکول کہا جاتا ہے کہ میرے والد کے سپورٹ سپورٹ کر کے گئے اور میرے والد مہارے تعلیم تھے میں نے وہاں سے میٹرک کیا پھر اسلامی انیورسٹری اسلامی کالج ریلوے روڈ سے کیا اور پنجابی انیورسٹری سے بیئے کرنے کے بعد میں اسلامی انیورسٹری بہاول پور چلا گیا اور مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے درس نظامی کی تکمیل کی جسے آپ یہ کہہ دیں کہ دینی تعلیم پوری طرح یک سو ہو کے آٹھ سال ان چٹائیوں پر بیٹھ کے میں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور پھر جب میں بہاول پور انیورسٹری میں میں نے امع علوم اسلامیہ وہاں کہا جاتا ہے باقی تمام یونیورسٹیوں میں امع اسلامیات ہوتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے وہاں کی بہاول پور انیورسٹری کی کہ وہاں پہ شاولی اللہ مودس دیلوی جو برسغیر میں جنہوں نے پہلا فارسی میں ترجمہ قرآن کیا ان کی کتاب حجت البالغہ وہاں پڑھائی جاتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ دینی اور دنیاوی علوم و فنون جس نے پڑھا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح ایک طالب علم کی تربیت کی جاتی ہے تو یہ ایک مسالی تربیت ہے تو جب میں نے علوم اسلامیہ کیا تو ہمارے استاد محترم تھے ایک تو ہمارے عوامی تحریک اور مناجر قرآن کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے ایک بہت بڑی علمی شخصیت ڈاکٹر محمد طاہر قادری تو آپ ہیڈ آف دپارمنٹ تھے سامیات کے تو پی ایش ڈی کرنے سے پہلے مختلف موضوعات جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے جو سیلیکشن کے میٹی سیلیکٹ کرتی ہے تو وہ اس پہ تیاری کی جاتی ہے تو میں نے جب سیلیکشن کے میٹی کے سامنے پیچ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور قابلات بھی ہیں آپ ایک یونیک کسی ٹاپک پہ آپ پی ایش ڈی کریں تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کا انٹر فیت ہورمنی کے پہلا پی ایش ڈی ہوں اور میرا جو مقالہ چھپا ہے اس کا ہے کہ اسلام اور مذاہب عالم میں نے تقابلی جائزہ لیا ہے دنیا کے تمام مذاہب اور بالخصوص پاک اسلام کی عظمت اور شوکت کے ان میں جو آپس میں مشترکات ہیں ان کو ایک جگہ پہ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے میرے اس تھیسز کا کہ پی ایش ڈی کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ کل یا احل القتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نابودہ اللہ کہ اللہ نے میرے پیارے نبی نے جو انٹر فیت کی بات کی وہ یہ تھی کہ سارے مذاہب رب کی تحید پر اکٹھے ہو جائیں اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان کسی کو نہاک مارنا قتل کرنا کوئی اس قسم کے جو برائیاں ہیں کہ چوری اور اس قسم کے معاملات اخلاقی قدریں جو معاشرے کی ہیں وہ تمام مذاہب کے درمیان ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں کسی مذہب کے درمیان یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب میں کوئی چھوڑ دے دی ہو اخلاقی قدروں میں جا کر سکتے ہیں تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آلہ ترین اخلاقی قدروں کی بنیاد پر ایک ایسا پورا من معاشرہ تشکیل دیں جس میں ہر کوئی اپنی مذہبی عبادات بھی کرے اور ایک پورا من معاشرہ ہو جہاں پورا من طریقے سے زندگی بسر کرے تو بیسک امن کا فارمولا قرآن پاک نے دیا ہے اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسائل محض پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے مسائل ایسے ہیں اگر اس کو قرآن و سننا کے روشنی میں کیے جائیں تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اچھا علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے آج کل کے دور میں اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی یقصہ بنیادوں پر لے کر وہ چلے ہیں آپ ماشاءاللہ ان میں سیکھ ہیں آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اسی طرح سے حاصل کرنی چاہئے تو ہمارے وزیراعظم امنان خان صاحب جو ہمیشہ یقصہ تعلیم یقصہ تعلیم کی بات کرتے ہیں کیا اس تعلیم میں یہ ایلیمنٹ ہم شامل کر سکتے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بالکل ایک پل اور بیلنس لے کے چلے جائیں میں نے مجھے اعراض حاصل ہے کہ میں نے دس سال محنت کر کے مہاتیر محمد کی ایک تنظیم یا انجیو کہلیں دارالفکر اچھا اس کے تحت پاکستان میں ہم نے ریسرچ انسٹیٹوٹ بنایا اور ڈاکٹر محاتین محمد اس کے پریزیڈن تھے پاکستان میں ایک خاتون ڈاکٹر زہدہ ملک اس کی سیکیٹری جنرل تھی تو مجھے یہ دیا گیا انہوں نے جو کام تر ایک ریسرچ کا کہ ایسا نصاب تعلیم ترتیب دیا جائے جس میں طالب علم جو ہو وہ حفظ قرآن بھی کرے اس کے بعد میٹرک ایف اے بی اے بھی در سے تکمیل کر لے اور ادھر سے وہ شاخ الحدیث کہ ہماری حدیث کے سبق جیسے ہم شہادت العالبیہ کہتے ہیں اس کی بھی تکمیل کریں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاب بخشا ہے کہ تین سو سال تک میرے خیال میں اس پہ زیادہ توجہ ہونے دی گئی یہ درس نظامی جو ہے نا جو اس کو جو آٹھ سالہ کورس ہے دینی مدارس کا یہ ملہ نظام الدین صاحب نے اس کو تشکیل دیا تھا تین سو سال پہلے آپ دیکھیں کہ باقی ہم جو بھی نساب تعلیم بنتا ہے اس میں ہر دوسرے سال تیسے سال کوئی ترمیم ہوتی ہے کوئی بہتری کی طرف جاتے ہیں کوئی اس میں نیا علوم فنون کی کتب ڈالی جاتی ہیں لیکن یہ جامت تھا درس نظامی کی تکمیل کا جو تین سو سال سے اب تین سو سال میں دنیا کے حالات بدل گئے فلسفہ اور جناب منطق کے اصول بدل گئے لیکن یہ اسی جگہ پہ کھڑے تھے تو مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں نے ایسا ایکسا نظام تعلیم کے لیے ایک نساب تعلیم بنایا میں شکر گزار ہوں وزیر اعطم پاکستانی اپنا امیران خان صاحب کا کہ انہوں نے اس کو فالو کیا اب ایک طالب علم آٹھ سال میں درس نظامی کی بھی تکمیل کر سکتا ہے اور ساتھ امی بھی کر سکتا ہے ہم نے نو سبجیکٹ میں اس پہ میں شکر گزار ہوں جو ہماری پاکستان مدرسہ ایڈوکیشن فانڈیشن کا بھی مجھے چیئرمن بنایا گیا اور اس کے تحت ہم نے جو کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں طریق ساز ہے وفاقی وزیر تعلیم جنابہ شفقت مامو صاحب کی کوشش یہی ہے کہنا اس وقت میری بیٹی تین جگہوں پہ ایک اردو نصاب تعلیم ایک انگریزی نصاب تعلیم ایک دینی مدارس کا نصاب تعلیم ہے وزیراعظم کی خواہ یہ ہے کہ ایسا یکسا نظام تعلیم ہو کہ جہاں یہاں پر پرابلم یہ ہے جو معاشرے میں ناہمباری پیدا ہوتی ہے ایک ٹارٹ میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ اور ایک انگلیش میڈیم سکول میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ اور تیسرا دینی مدرسے سے پڑھنے والا سٹوڈنٹ جو ہے کٹیگریز ہو گیا جی ہماری خواہ یہ ہے اور وزیراعظم کی خصوصاً کہ ایک نصاب تعلیم ہو تو اب تمام دینی مدارس میں پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے نصاب پڑھائیں لیکن دینی مدارس میں انگلیش مطالعہ پاکستان ریاضی اور جنرل سائنس چار سبجکٹ ہر دینی نصاب ہر دینی مدرسے میں پڑھایا جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ادھر سے وہ میٹرک کریں گے ایف اے کریں گے بی اے کریں گے ام اے کریں گے ادھر سے وہ اپنی دینی تکمیل تعلیم جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اگر یہ سسٹم اس ملک میں ڈیولپ ہو جائے میں نے ملیشیا میں دیکھا ڈاکٹر مہاتین محمد کے ساتھ کیونکہ میرا کافی تعلق ہے ان کی دارال فکر جو تنظیم ہے یا انچو ہے اس کو میں پاکستان میں لیڈ کرتا ہوں تو مہاتین محمد صاحب نے ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا جو نصاب تعلیم میں ایک ڈاکٹر ایک انجینئر وہ ڈاکٹر بھی ہو انجینئر بھی ہو سائنسدان بھی ہو ساتھ علوم قرآن کا اتنا بڑا ماہر ہو کہ کسی پاپائیت کی ہمیں گنجائش نہ رہے اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں فرقواریت خاتم کا واحد حل یہ بھی ہے کہ ایڈوکیشن آن کی جائے ہر شخص کو بنیادی دینی تعلیم ہونی چاہیے کہ پورے فرد میں افراد میں ایک فرد اٹھے ضروری نہیں ہے کہ عالم دینی نماز جنازہ پڑھائے یا عالم دینی نکاح کا احتمام کرے ہر شخص کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے دین کا جو اللہ اس کے رسول نے ان کو کہا گیا کہ وہ دینی تعلیم بھی اس کے پاس اتنی ہونی چاہیے جتنی دنیا بھی تعلیم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک مخصوص کر دیا گیا کہ یہ علماء کے لیے ہے اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرنی سکتا تو اگر اس میں پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ جب تشکیل دیا جاتا ہے تو قرآن و سنت کی معلومات رکھنا ہر ذی شعور مسلمان کی ذمہ داری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر یکسہ نظام تعلیم آ جائے تو اس سے یہ فرح ہوگا کہ دینی مدارس سے اور اردو تعلیم پڑھنے والوں میں سے جب یکسہ نظام تعلیم ہوگا بیروکریٹس انہی میں سے جنم لیں گے ڈاکٹر نکلیں گے انجینئر نکلیں گے اور معاشر میں ایک وال نظام تعلیم سے معاشر میں ناہباری کہ بنیادی تعلیم بنیادی علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا حقائق ہیں احکامات کیا ہیں اور ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور اس سے جو لوگ اجارہ داری کرتے ہیں دین کے نام پر وہ چیز بھی بڑی آسانی سے خاتم کی جا سکتے ہیں حکومت کا یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا قدم ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چار سبجیکٹس کمپلسری قرار دے دیے گئے ہیں مدرسو کے اندر تو یہ بنیادی قدم ہے پہلا قدم ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے مزید اس میں انیشیئیٹیو آتے جائیں گے فردر بین المذاہب ہے کیا اور جو اس کا ویجن ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے اور اس کی حقائق کیا پاکستان میں تو مجھے جیسے میں نے بتایا کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پہلی پی ایش ڈی ہوں بین المذاہبہ مانگی پہ تو پاکستان میں اس پہ پہلے بڑا ہمارا جو معاشرہ ہے کنجسٹیت معاشرہ ہے کہ دیگر میں مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میری والدہ ماجدہ جو ہمارے گھر میں خاتون کام کرنے کے لیے آتی تھی تو ان کے برطن الگ رکھے ہوئے تھے یہ مسیح ہیں تو میں دل سے نفرت پیدا ہوتی تھی میں اپنی والدہ ماجدہ سے کہتا تھا کہ وہ خاتون ہیں کام کاج آپ کی خدمت کرتی ہیں یہ الگ جو برطن رکھے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نہیں جی وہ مسیح ہیں تو میں اس کو کینڈم کرتا ہوں کہ دین نے اس بات کی ہرگر اجازت نہیں تھی اور اس کے بعد میری والدہ نے اپنی اصلاح میں ان کی کیا کرنے والا ہوں وہ میری اصلاح کرتی تھی لیکن بات کو محسوس کیا کہ واقع انسانیت کی تضحیق ہے کہ ایک برطن الگ کر دیے جائیں تو انٹرفیز ماہ ہارمنی کے مسئلے پہ مجھے شروع سے یہ تھا کہ پوری انسانیت اللہ کا کمبہ ہے جیسے قرآن و سنت میں آیا اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اور اگر اسلام کی روح سے اللہم صاحب سعودی آپ کے بات کاتی میں نے اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام تو وہ پیارہ دین ہے جو کہ مذہب سے پہلے بھی آپ کو انسانیت تدرس لیتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے اور مذہب بعد میں آتا ہے انسانیت نے پہلے آئی ہے اور مذہب بعد میں آیا ہے انسانیت کی فلا بہبود کے لیے تو مذہب ہو سکتی ہیں تو میں انٹرفیز ہارمنی جو ہے میں یہ ابتدا میں میرا نکتہ نگاہ بڑے واضح اور کلیر ہے اور ایک تاریخ کے طالب علم کی ہے سیئے سے کہ کائنات کے اندر انٹرفیز ہارمنی کی بنیاد آپ کے اور میری آقا حضرت محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے مدینے کی ریاست کے اندر واحد دنیا میں ایک ریاست مدینہ تھی کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ جو کیا وہ ہمارے مسیح بھائیوں کے ساتھ کیا یہودیوں کے ساتھ کیا دیگر مذہب کے ساتھ کیا اور اس حد تک اس میں تیع کیا گیا کہ اگر کوئی مدینے کی ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے تو مسلمان اور مسیح اور دوسرے مذہب کے مل کی ہم آپس میں ان کا مقابلہ کریں گے پھر مدینے کی ریاست کے اندر بین المذہب کے حوالے سے تمام مذہب کو ان کی مذہبی رسومات عدا کرنے کی ان کو اپنے طریقے سے عبادات کرنے کی کھل ام کھلا اجازت دی گئی دوسرا مسلمانوں نے گرنٹی دی تمام مذہب کو کہ آپ کی جان و مال عزت و عبرو کی محافظ یہ دین اسلام ہوگا مدینے کی ریاست ہوگی آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کو عزتوں کی محافظ مدینے کی ریاست ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور مدینہ طیبہ کی ریاست میں مماثلیت بہت زیادہ ہے پاکستان کو کسی جنرل نے فتح نہیں کیا پاکستان کو کوئی اسلامی سپاہ نے آکے اس کو آزاد نہیں کروایا پاکستان ووٹ کی بنیاد پر بنا جس طرح ایک مسلم کا ووٹ ایک تھا اس طرح ایک مسیح کا ایک ہندو کا ایک سکھ کا ووٹ پر آبتا تو اس پہ اس وقت کے علماء نے جو قائد اعظم علیہ رحمہ کو یہ کہا گیا کہ آپ اسلامی سٹیٹ بنا رہے ہیں تو یہاں کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوگا اسلامی سٹیٹ کے اندر غیر مسلم سے جزیعہ لیا جاتا ہے اور وہ زمی کہلاتے ہیں قائد اعظم نے علماء کے ساتھ اجتہات کر کے ان کے مشورے سے یہ تیہ کیا کہ پاکستان کو کسی اسلامی سپاہ نے فتح نہیں کیا یہ ووٹ کی بنیاد پر بن رہا ہے تو یہاں پہ جو نون مسلم ہوں گے اور جو مسلم ہوں گے وہ ایکول ان کے رائٹس ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ طعیبہ کی ریاست کے بعد یہ مدینہ ثانی دوسرا ملک ہے جو میر المزاہ و مانکی کی بنیاد پر بنا اور آج اللہ کا شکر ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی آزادی پوری دنیا میں کسی اقلیت کو اقلیتوں کو نہیں ہے میں تو ان کو اقلیت سمجھتا ہی نہیں ہوں اس لیے بہت بڑا کارنامہ جو ہم نے سر انجام دیا یہ کومی امن کمیٹی بین المزاہ با مانگی نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی پہلے وزارت منارٹیز افیر تھی مرکز میں ہم نے اس نام کو تبدیل کروا کے کہ ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے پاکستان کے اقلیتوں کو مسلم اور نون مسلم جو ہیں وہ ہیں تو اس پہ اس کا نام تبدیل کر کے اب انٹرفیت ہارمنی وزارت رکھتی ہے یہ ایک کومی امن کے میڈے کا بہت بڑا کارنام ہے تو دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے قادیانیت کا یا ہمدیت کا ہم ان کو بطور اقلیت تسلیم کرتے ہیں ان کو وہی رائٹس ہیں جو پاکستان کے عام شہرے کو ہیں ہمارا ان سے صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ان کو غیر مسلم ڈیکلیئر کی گیا گیا وہ اپنے آپ کو اسی آئینی حدود کے اندر رکھیں اپنے آپ کو بطور نون مسلم کے وہ ہمارے ساتھ چلیں ہم ان کی عزت و عبرو ان کے تمام معاملات کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں لیکن اگر وہ لبادہ اڑے ہیں مسلمانوں کا پھر وہ پاکستان کا معاشرہ پھر وہ منافقت ہے وہ سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے وہ احمدی اور قادیانی اپنی حدود میں رہ کے بطور اقلیت بطور نون مسلم کے وہ چلیں انشاءاللہ ہم ان کے محافظ ہیں ان کے سارے معاملات ہر قسم کے خوششلوبی سے حل کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ علامہ صاحب ادھر دو چیزیں آتی ہیں ایک اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور ان دونوں میں جو الگ الگ ان کے حقائق ہیں اور جو پرارٹیز ہیں جو روز پر بھی روز نہیں ڈالے گا اتحاد بین المذاہب اتحاد بین المسلمین کا اگلا فیس ہے اتحاد بین المسلمین یہ ہے کہ ہمارے مسلم مقاتب فکر دیوبند بریلوی آل حدیث اور شیعہ یہ فرقہ واری جیسے آپ کہتے ہیں مسلموں ان کو اگر آپس میں فرقہ وارانہ ہم آنگی قائم ہو جائے جس کے لئے ہم کوشہ ہیں تو اس کو کہیں گے اتحاد بین المسلمین اچھا میری بیٹی میں نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان قصدار کی موجودگی میں خود پرائمیسٹر عمران خان صاحب کی موجودگی میں تجویز جو علماء بیٹھے تھے تمام مسالک کے ان کو کہا کہ چار چیزوں کی گارنٹی اگر یہ علماء دیں جو تمام مقاتب فکر کے تھے اس میں پہلا نکتہ ہمارا یہ ہے کہ احانت رسالت نہیں ہونی چاہیے کوئی شخص اس سرزمین کے اوپر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی گستاخی کا تصور نہ کرے فرقہ واریت ختم ہو جائے دوسرا احانت اہلِ بیت تحار نہیں ہونا چاہیے میرے پیر و مرشد میرا تعلق نسبت ہے گولڈا شریف سے تو پیر نسل الدین شاہ گولڈوی کہا کرتے تھے کہ تمام صحابہ جو ہے یہ دھر والے ہیں اہلِ بیت گھر والے ہیں اصحابکن نجوم اقتدائیتم احتدائیتم کسی شخص نے کسی ایک صحابی رسول کا دامن تھام لیا وہ فراہ پا گیا حضور حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی رسول کی احانت کریں بلکل ایسے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ احانت اہلِ بیت تحار نہیں ہونا چاہیے میرے آقا کے خاندان کے بارے میں کوئی نظیبہ بات نہ کہے اس ملک میں فرقہ واری ختم ہو جائے گی چوتھا نکتہ ہمارا یہ تھا احانت شانِ اولیاء نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ پرسغیر کے اندر نہ کوئی نبی آئے نہ رسول آئے یہاں پہ اولیاء اللہ تھے جنہوں نے یہاں پہ تبلیغ اسلام کی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے نبی لاکھ ہندوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور پھر جو صوفیزم ہے جسے کہا جاتا ہے یہ انٹرفیت کی ایک شیپ ہے کہ صوفی جب آتا ہے آنے والے سے نہ اس کا مسلق پوچھتا ہے نہ مذہب پوچھتا ہے اس کا لنگر چل رہا ہوتا ہے وہ لنگر اس کو کھلاتا ہے اس کے بعد اس کے قلب کے اوپر ایسی ضرب لگاتا ہے وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احانت رسالت نہیں ہونی چاہیے احانت صحابیت نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں احانت اہل بیت اہار نہیں ہونا چاہیے احانت شان اولیاء نہیں ہونی چاہیے اگر سارے مسالک کی علماء ہمیں چار چیزوں کی گارنٹی دیں میں اتحاد بیر المسلمین کی گارنٹی دینے کے لئے تیار ہوں یہ آپ نے سوال کیا پہلا کہ اتحاد بیر المسلمین یہ ہے دوسرا اتحاد بیر المزاہب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا جی ایمان مفصل وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہی وکتوبہی ورسولہی اچھا ہم مسلمان پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پہ یقین و اعتقاد رکھتی ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ترات انجیز زبور یہ اللہ کا کلام ہے اس میں جو تحریف کی گئی ہے اس پر الگ ٹاپک پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں لیکن تینوں کتابیں برحق اور چوتھی جو آیا جو تینوں کتابوں کا خلاصہ ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ کلام اللہ قرآن مجید ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے آپ کی اور ناظرین کی معلومات کے اضافے کے لیے کہ قرآن پاک کے اندر میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کا اگر تذکرہ ہوا چھے مرتبہ نامے نامے اس میں گرامی آیا لیکن امن کے شہزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چھبیس مرتبہ نام و نامی آیا قرآن پاک کے اندر تو نہ حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ نہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ اسی امہات المومنین پر کوئی سورہ نہیں ہے اگر سورہ موجود ہے تو یہ سورہ مریم ہے جس پہ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی عصد کی عفت کی قسم کھائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا مضبوط ہمارا بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم پاکستان کے اندر جو بین المذہبہ مانگی ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور پھر ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ جو دہشتگردی ہوتی ہے نا جی وہ دہشتگرد نہ چرچس کو چھوڑتے ہیں نہ مساجد کو نہ امام بارگاہوں کو ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے تو ہم جو آپس میں رہتے ہیں میں نے اقلیت ہے جن کو کہا جاتا ہے نون مسلم کو میں نے ان سے کہا کہ آپ اقلیت ہے اس ملک میں مختصر ہے اس کے بعد آپ دہشتگردی کا شکار ہے ہم بہت اکثریت میں ہونے کے باوجود دہشتگردی کا شکار ہے ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں ہمارے چوک محفوظ نہیں ہیں ہمارے جوان محفوظ نہیں ہیں ہمارے بڑے محفوظ نہیں ہیں اور دہشتگردی جب دہشتگردی کرتا ہے نا جی وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ مسلم ہے یہ نون مسلم اس نے دہشتگردی کرنی ہوتی ہے تو میں نے ان تمام مذاہب کو کہا کہ آؤ ملکے دہشتگردی کے خلاف جہاد کرتی ہیں اس میں نہ کوئی مسلک کی بات ہے نہ کوئی مذہب کی بات ہے انسانیت کی بات ہے اور پشاور میں جب ثانیہ اور انما ہوا تو بشیف حضرات کو میں نے بلایا اور ان کو کومیومنکی میٹی بیل مذاہب نے وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ ہم علماء کو جو مسلم علماء تھے بڑے بڑے شیخت سفید داریوں والے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چرچز کی حفاظت تو یہ بوڑے علماء یہ مسلم اقابر اپنے کندے پہ کلاشکوف لٹکا کے آپ کے چرچز کی حفاظت کے لئے تیار ہیں ہر وقت جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کومیومنکی میٹی بیل مذاہب آمانگی نے جس طرح ایک فضاء پیدا کی ہے پاکستان کے اندر بیل مذاہب آمانگی کی اور اس فضاء کو اگر مزید آگئے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نورل قادری صاحب کا خصوصا پنجاب کے جو وزیر ہمارے ہومر ریڈز کے اور بیل مذاہب کے اقلیتی معاملات چرا رہے ہیں اجاز عالم صاحب کا ان کا بھی وربور تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اس بیل مذاہب کے حوالے سے اتحاد بیل مسلمین کے حوالے سے اور اتحاد بیل مذاہب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اچھا عالم صاحب یہ تو بات ہوگی نا اتحاد بیل مذاہب کی یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں ضرورت ہے اتحاد بیل المسلمین کی جب تک اتحاد بیل المسلمین نہیں ہوگا تو اتحاد بیل مذاہب کیسے ہو سکتا ہے تو اتحاد بیل المسلمین کس طرح سے ممکن ہے چیلنجز کیا کیا ہے ان سے نمتہ کیسے جا سکتا ہے بیٹی پڑا خواہ اچھا خوبصورت سوال کیا بیسک بہر تمام ہم مکاتب مسلم مکاتب فکر جو ہے نا جی ان میں دیوبند ہوں علماء اہل حدیث ہوں علماء بھرالویہ ہوں ہمارے اہل تشریعوں حضرات ہوں ان سب کے معاملات میں مشترکات وہ پچانوے فیصد ہیں کہ نماز کے اوقات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں نماز کی ادائیگی مسال کے طور پر اس کی رکٹو میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تمام معاملات میرا نکتہ نگاہی ہے جو مشترکات ہیں جو سب مشترکہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عمل کو ابھارا جائے تو جب پچانوے فیصد ہم معاملات مشترکات کو سامنے لے کے آئیں گے تو پانچ فیصد جو فرویات ہے جس کی معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں تو ان کو پیچھے کر دیا جائے اس طرح امت کے اندر اتحاد قائم ہو سکتا ہے اور دوسرے ان کو علماء سے ہمارا مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں جب ہم اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سنی ہے یہ دیوبند ہے یہ بریلوی ہے اس نے باسیت مجموعی ہم پر حملہ کیا اس طرح انیس سو اکتر میں بھی یہ ہوا ستم کی بات یہ ہے کہ دشمن ہمیں ایک سمجھتا ہے مسلمان ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنے اپنے خرقوں میں اللہ تعالیٰ نے نہ دیوبند کی حمایت کی نہ بریلویوں کی نہ آیدیسوں کی نہ واتسموں بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرق کہ تم آپس میں بھائی بھائیوں اور اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھو اور قرآن و سننہ کو کہا گیا رسی اس پہ عمل کرو تو امت کے اندر ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے وہ پانچ فیصد معاملات جو فروعیات ہیں اس کو ہم مبارتی ہیں جو پچانوے فیصد ہیں معاملات اس کو بیان نہیں کرتے میری بیٹی ہم نے ہمارے پاس لیٹریچر اتنا اسلامی موجود ہے کہ اگر علماء خطبات جمعہ میں وہ بیان کرنا شروع کر دیں پچھلے دن امیان خان صاحب نے میٹک پلائی کہ جی وہ جو کرین این کلین پاکستان پہ تو مجھے وہ پروجیکٹ دیا کہ آپ نے مدارس میں مساجد میں خانگاہوں میں امام بارگاہوں میں یہ ایک کروڑ پودے کا ٹارگٹ ہمارے پاس تھا اس وقت بھی اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ خطبات جمعہ پاکستان کے اندر قوت نافذہ جو ہے وہ انتظامی یا حکومت ہے قوت متحرکہ علماء و مشاہد ہیں ایک چھوڑے سے لیڈر کو کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے اس کو کرسیاں لگائے گا شامیانیں لگائے گا ملادی کرے گا لوگوں کو لیکن پاکستان کی بہت بڑی آبادی جمعہ المبارک کو جناب دوزان ہو کے بیٹھ جاتی ہے کالم دین کے پاس وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کو سماعت کر رہی ہوتی ہے اور پھر معاشرے میں اس کے اثرات مرتب ہوتی ہے تو ہم نے کلین این کلین پاکستان پر بھی میں نے امیران خان صاحب کو یہ تجویز دی انہوں نے مجھے اس پروجیکٹ جو مذہبی معاملات کا تھا اس کا کہا کہ آپ کریں تو میں نے کہا چار خطبات جمعہ ہیں اگر ہم کلین این گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو علماء کو ترہیب دی جائے ایک خطبہ جمعہ چار میں سے ایک خطبہ جمعہ گرین این کلین پاکستان پر بھی ہونا چاہیے ایمان نصف ایمان صفائی کو کہا گیا اور اگر پاکستان کے اندر ان علماء کے تعاون سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص ایک پودہ لگائے اور اس ایک پودے کی نشو نما کے لیے روزانہ پانی دے اس کو دیکھ بھال کرے تو بائیس کروڑ پودے ہم تو اس ملک میں لگا سکتے ہیں اور پھر یہ کہا گیا میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پودے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اس کو پودہ لگائے گا وہ جب صبح کے وقت رب کی توحید بیان کرتے ہیں میرے نبی کی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا جرسوا بھی اس پودے لگانے والے کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا اور دوسری بات علامہ صاحب کے صدقہ جاریہ ہو جائے گا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ علامہ صاحب اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی وقت ہو ایک شارٹ بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ اہمت جائے گا ویلکم بیک ناجرین علامہ سید آیاز زہیر حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب بریک پہ جانے سے قبل تو ہم بات کر رہی تھے بین المذاہب اور بین المسلمین کیا ہے اور ان کے حقائق کیا ہیں یہ پوسیبل کس طرح سے ان کو یقین ہی کس طرح بنایا جا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب جو بار بار ریاست مدینہ کی طرز کی بات کرتے ہیں کیا وہ پاکستان میں ممکن ہیں اور آپ کتنا ٹائم لگتا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ٹائم بعد ان کا وہ جو عظم ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے میں ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی قیادت میں ہم نے علماء مشاہد کانسل نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات میں ساتھ دیا اور ہمارا معایدہ موجود ہے سیال شریف کا اس پہ یہ تھا کہ جو ختم نبوت کے مسئلے پہ سابقا حکومت سے اسمبلی کے رکنیت چھوڑے گا اس کو تحریک انصاف ٹکٹ دے گی یہ ہمارا ان کے ساتھ معایدہ ہوا پیر نظام الدین سیالوی صاحب کو ٹکٹ ملا میری بہن غلام بھروانہ بی بی غلام بھروانہ کو ٹکٹ ملا تو یہ سارے علماء اور مشاہد نے اس طفح ساتھ دیا عمران خان صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اور مشاہد اس طفح ساتھ عمران خان صاحب کا نہ دیتی یا تحریک انصاف کا تو ان کے جیتنے کے اس طرح جس طرح واضح وہ جیتی ہے کوئی کچانسز نہیں تھے ہماری بنیاد بھی ایک تو عقید ختم نبوت کا تحفظ ناموس رسالت دوسرا عمران خان صاحب کو جو علماء مشاہد نے رہنمائی کی کہ آپ مدینے کی طرز کی ریاست کی بات کریں مدینے کی طرز کی ریاست میں جو سب سے اہم بات ہے وہ عمر لوز ہے ایک تو میں نے پہلے عرض کی کہ مدینے کی ریاست بین المزہب بھمانگی کے بنیاد پہ بنی پاکستان بھی بین المزہب بھمانگی کی بنیاد پہ بنا یہ مدینے ثانی کہلاتا ہے یہاں پہ مدینے کی طرز کی ریاست میں یہ تھا کہ کوئی شخص بھوکا نہیں رہتا تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کتہ بھوکا مر جائے کل خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں خلافت اطاقیس مدینے کی ریاست دیت ستوس کے روٹی کا بندوبست نہیں کیا پاکستان کے اندر بجائے کسی جانور کے مرنے کی سوچنے کے یہاں انسان بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے تو یہ جو یہ صرف نیرہ نہیں ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور بنیادی ضروریات انصاف کی فراہمی یہ اسلامی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے آقا جس مدینے کی دیاست کی بات کرتے تھے ایک چھت کے نیچے مدینہ طیبہ کا جو حکومت کا جو سٹیٹ کا سیکیٹیریٹ تھا وہ مدینہ طیبہ کی مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممر رسول پہ بیٹھتے وہاں پہ واضح نصیت کرتے ایک بہت بڑے مبلک کی حیثیت سے پھر اسی چھت کے نیچے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر صفحہ کا ایک چبوترہ تھا وہاں پہ آپ صوفیاء پیدا کرتے ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے پھر اسی چھت کے نیچے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کا سیکیٹیریٹ تھا مدینہ کی مسجد اس میں مدینہ کا سٹیٹ بینک آفیس آپ کہہ سکتے ہیں اس طور میں جسے بیت المال کہا جاتا ہے تو دنیا کا سب سے بہترین ماہرے اقتصادیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور بطور گورنر جنرل کہلیں آپ سٹیٹ بینک کے حکمات جاری کر رہے ہیں اور پوری ریاست کے اندر امن و سکون اور خوشحالی اور خوشحالی ہے تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ دیکھیں وہی محمد رسول اللہ کے ذات ایک آرمی چیف کی حیثیت سے اسلامی سپا کے سپا سلار کی حیثیت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور دنیا کا سب سے بہترین ماہرے جنگ و جدل کا ماہر سپا سلار بہترین ثابت ہو رہے ہیں تو دین اسلام نے خصوصی مدینہ کی طرز کی ریاست جو عمران خان صاحب نے کی علماء اور مشایقی رہنمائی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے زیولت کا دور دیکھا اسلام 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 کرتے رہے لیکن اسلام تو نہ ہوا لیکن اسلام عام ہو گیا اسلام عام ہو گیا تو انہوں نے بجائے اسلام کی بات کرنے کے اس نے وہ فلاہی کونسپٹ جو میرے آقا نے مدینہ کی ریاست میں دیا تھا کہ ساتھ والا ہمسائے وہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ خوشحال ہے وہ ہر ایک کو بنیادی ضروریات ملنی چاہیے اگر وہ اپنے پھل لے کے اپنے گھر آتا ہے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکے جائیں اس لیے کہ ساتھ والے ہمسائے کو کہ بچوں کو اگر وہ میسر نہیں ہے تو ان کے اندر احساس کم شریف پیدا نہ ہو علامہ صاحب اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو وہاں پر ہر ادارہ جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا انفیکٹ ہمیں جو آئیڈیاز جو جو آئیڈیاز نہیں نہیں میرے وہ ریاست مدینہ سے ملے روزگار الاؤنس کی بہت بات کی جاتی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں متعارف کر آئے گیا لیکن آج پاکستان جو اسلامی ملک ہے وہاں پر ہمیں روزگار الاؤنس کا ہی نہیں ملتا لیکن جو مغرب ممالک ہیں وہ اسلامی کنٹریز نہیں ہیں مغرب ممالک نے یہ تمام طرح چیزیں اپنا لیا تو پھر پاکستان ان تمام طرح چیزیں پیچھے کیوں رہے گیا اور کتنا وقت مزید ہمیں لگے گا کہ ان بنیادی چیزوں کو ہم اپنائیں پہلی بات یہ ہوئی کہ قائد اعظم علا رحمت و کلیر کٹ تھے کہ ڈاکٹر الائی بکش جو ان کا موالج تھا زیارت میں تو قائد اعظم بیمار تھے تو صبحوں سے ان کی طبیعت میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر الائی بکش کہتے ہیں جو موالج تھے کہ گیارہ بجے قائد اعظم مخاطب ہونا چاہتے تھے تو میں کہنے لگے کہ میں قریب گیا میں نے کہا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم نے ڈاکٹر الائی بکش کو اپنے موالج کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا صحت مند کر کے کراچی اس کو دارو خلافہ تھا پاکستان تھا وہاں بھیج دیں میں جا کے خلافت راشتہ کا نظام قیم کرنا چاہتا ہوں اور حضرت عمر لاؤز کو اس پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہوں ایک ہماری بدقسمتی اس قوم کی رہی کہ قائد اعظم علی رحمہ کی رہلت جلدی ہو گئی اللہ نے اپنے پاس بولا لیا اللہ کے سامنے وہ خروع ہو کے گئے اس کے بعد لیڈرشپ کا ایک فقدان تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان دوسرا بڑا اس پاکستان کا لیڈر ہے جو غریبوں کی ہمدردی کی جس طرح ہمک اس کے اندر سے اٹھتی ہے تو اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے آپ نے بالکل ٹھیکا کہ روزگار قرآن نے کہا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ جو روح دنیا میں آتی اللہ ان کے رزقا بھی بندوبست کرتا ہے رزق اللہ تعالی نے کوئی آسمان سے ہول کے ذریعے اس کے گھر نہیں بھیجنا اس کے لیے ایک ایسا سسٹم گورنمنٹ کے اندر کہ ہر ایک اس کی دنیا کی وسیلہ بنایا گیا کہ اس کی ضروریات پوری کرے تو عمر لاز یہاں پہ وہاں پہ تو حضرت عمر فاروق کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں اور اپنے مسائب و مشکلات بیان کی یا دوسری آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ چھوٹا معصوم بچا تھا تو سوکے روٹی کھا رہا تھا آپ نے کہا اس کو تازہ روٹی کیوں نہیں دے رہی ہو فرمایا کہ گورنمنٹ اس کو وظیفہ نہیں دیتی اس لیے جو سوکی روٹی تھی اس نے کھانا شروع کیا اور اس کو پیچس لگے اس سے بیماری ہوئی آپ نے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو بچہ پیدا بھی ہوگا نا اس کا گزارہ لاؤنس اسلامی سٹیٹ کی ذمہ داری دے گی پھر یہ جو بڑا مشہور واقعہ کہ ایک حضرت 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 علیہ السلام کے غلام حضرت فاروق عاظم کو جب خلافت کی ذمہ داری دی گئی تو آپ رات کی تاریخی میں لوگوں کے مسائل ڈھونٹنے کے لیے سمجھنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے تو ایک گھر پہ گئے دیکھا بچے رو رہے ہیں ان کی والدہ جو تھیں وہ ہنڈیا پانی میں پانی عبال رہی ہیں اور دستک دی پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے بچے رو رہے ہیں اور آپ نے ہنڈیا آپ کی تک کیوں نہیں تیار ہوئی تو فرمایا کہ یہ بچے جو تھے بھوکی وجہ سے کل ملا رہے تھے تو میں نے ان کو بھلانے کے لیے یہ سارا کام دیا تو کہا کیوں یہ کر رہے ہیں کہا کہ چونکہ ان بچوں کا کوئی وظیفہ نہیں ہے وظیفہ بڑا مختصر ہے تو اس سے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس کا گزارہ لاؤنس کے ساتھ دینے شروع کر دیئے ہیں آج یورپ کے اندر اور سکنڈینیوین ممالک میں عمر لاز نافذ ہیں تحریک انصاف ہماری جو ان کے ساتھ اتحادی جماعت علماء مشاہ کونسل ہمارا نکتہ نگاہ یہی ہے کہ جب تک اس ملک میں عمر لاز بحال نہیں ہو جاتے وہی سسٹم جو مدینے کی طرز کی ریاست کا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو اس سلسلہ میں میں مجھے وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود کہا کہ آپ پوری اس پہ آپ کو چونکہ اچھا لکھ لیتے ہیں تو اس کا پورا نظریاتی اور فکری طور پہ ایک پورا میمورینڈم بنا کے کتاب کے صورت میں میں دیں تو میری انشاءاللہ اسی ماں یا زیادہ سے اگلے ماں ایک کتاب آ رہی ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرز کی ریاست عمران خان کا نیا پاکستان ہم گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کو خصوصاً عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو ان کے مزراء کو کہ کونسی پولیسیاں اپنائی جائیں اس کی وجہ سے اس ملک میں ایک خوشحالی بھی آئے عمر لاؤز بھی نافذ ہوں اور بیٹا میں بلکل کلیر کٹ ایمان کی حد تک رکھتا ہوں جب تک اس ملک میں اللہ کا قرآن ہی آتا محمد رسول اللہ کا فرمان نافذ نہیں ہوتا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکل ایسے ہیں چونکہ اس ملک کی دنیا بھی ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف اور علماء اور مشاہد تک کلولہ اس لئے ملتا ہے کہ یہ کوئی سیکلر پارٹی نہیں ہے اس پارٹی کا ماتو تحریک انصاف کا ایا کا نابدو و ایا کا نستائین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی عبادت مانگتی تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر کلیر کٹ جس طرح عشق رسول کے مسئلے پہ موجودہ حکومن نے سٹینڈ لیا میرے آقا کے خاکے جب بات کی گئی انہوں نے اس پہ جس طرح جرت کے ساتھ حضور کام کے سٹینڈ لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں خراج تحسین کے مستحق موجودہ حکومت اور اب ان کو ایک سو دن ہوئے ہیں تو جمہوریت میں کسی کو پورا موقع دینا چاہیے انہوں نے کل جو تقریر کی ہے اس پہ میں اس حد تک ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان اپنا اندہ پانچ سال کا دے دیا اگر ان کو موقع دیا جائے اپوزیشن اپنی جگہ پہ محترم اپوزیشن ہونی چاہیے کسی کے کنفیر علامہ السلام نے دسکشن آگے بہت زیادہ ہے اس سے بڑی ساتھ دسکشن بنتی ہے تو اس پروگرام کا اختتام ہی پہ کرتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ جو قائدہ محمد علی جنان نے جب یہ وطن حاصل کیا تو یونٹی ڈیسپنن اور فیت کا کہا تو یونٹی کو اگر آپ اپنا لیں تو بڑے سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت حیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ